مطرو نمسکار آپ سے جب مخاطب ہوتا ہوں مطرو کے روپ میں تو اس وقت کچھ لوگ میرے پریہ دوست وہ بھی اس بات کا سنگیت کرتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ مطرو جو ہے یہ پردھان منتری کے ساتھ جڑ گیا ہے اس لیے آپ کسی اور شبد کا استعمال کیا کرے ہیں لیکن مطرو یہ سہت شبد ہے اور اکثر نکل جاتا ہے میں بار بار اس کو ری وائنڈ کر کے پھر نئے سلسل شروع کروں مجھے ٹھیک نہیں لگتا لیکن بہرحال آپ کو میں دوستوں کے روپ میں مخاطب کر دیتا ہوں دوستو بہت پیارے دوستو بات آج ذہن میں یہ اس لیے کہ ہم نو رتنوں کی بات کرتے ہیں نو رتنوں کی بات کرتے ہیں یہ نو رتن تیل کی میں پرسدی نہیں کر رہا بلکہ یہ نو رتنوں کی بات کر رہا ہوں جس کا ذکر اکبر کے کال میں ہوا تھا کہ اکبر کے نو رتن تھے ارثات اس کے نو ایسے منتری تھے درباری تھے جنہیں رتن کا درجہ پراب تھا اور اسے نو رتن اور نو رتن ان کو مانا گیا تھا کہ وہ بہت گنی آدمی تھے ان نو رتنوں میں مطلب سنگیت کی دنیا کے بادشاہ تانسین بھی شامل تھے اور بہت سارے اور ایسے لوگ تھے جن کا ڈنگ کا جو ہے وہ دیش ویدیش میں بجتا تھا ٹوٹر مل بھی تھے تانسین بھی تھے اور بہت سارے لوگ تھے بیربل تھے سب سے بڑے بیربل کی چرچہ ہر جگہ ہو جاتی ہے لیکن یہ نو رتن کی جو بات ہے نو رتنوں کی جو بات ہے یہ دوستو اس سے پہلے بھی چلی تھی اور شروعاتی دور میں راجہ وکرمہ دت کے دربار میں نو رتن تھے جن کا علیک آج بھی میں کروں گا تو آپ کو یاد آ جائے گے لیکن کیونکہ نو رتن اکبر کے زیادہ چرچہ میں آ گئی اس لیے یہ چیزیں پارشوے میں چلی گئی یہ ہاشیے پر سرک گئی لیکن وہ نو رتن بھی غصب کے تھے جو راجہ وکرمہ دتے موریہ کے دربار میں تھے اور ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے دھن منتری کا دھن منتری ایک وقتی کا نام ہے مطرو ایک شخصیت کا نام ہے حالانکہ جب یہ سمدر منتن کی کہانی چلتی ہے تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ دھن منتری جو تھے وہ سمدر منتن کے دوران سمدر میں سے نکالے گئے تھے ایک رتن کے روپ میں اب یہ مجھے نہیں پتا کی اتحاس بود کس بات کو سفیقار کرے گا لیکن راجہ وکرمہ دتے کے دربار میں بھی نو رتن ایسے تھے جن میں ایک کا نام دھن منتری تھا اور وہ دھن منتری جو تھے وہ آئیرویت چکتسا کے پرورتک مانے جاتے تھے اور بڑے صدح جیسے سکندر کے وقت میں لکمان کا ذکر ہوتا ہے ویسے ہی وکرمہ دتے کے وقت میں اور بعد میں اب تک دھن منتری کا ذکر جہاں تک چکتسا پرنالیوں کے سمبند ہے وہ لگاتار چلتا رہے گا دوسرے تھے ایک کشپنک کے نام سے کشپنک کشپنک شبد جو ہے یہ پالی بھاشا کا ہے اور اس کے بھاشا کے نام سے ہی بھاشا کے سوروپ سے ہی یہ صدح ہے کہ یہ ایک بہت بڑے بہت ودوان تھے جو وکرمہ دتے کے دربار میں کاری رتھ تھے اور جنہوں نے بہت سارے بہت گرنتوں کی رچنا کی اور یہ ایک بات وقت کے درباری یا منتری یا نورتن جو ہوتے تھے وہ ان کو کوئی لوب نہیں ہوتا تھا کہ ان کے نام کو سمپتی سمپتی یا ویتن یا بھتے ان کو ملیں گے ویتن بھتے کی بات تب نہیں تھی تب یہ سممان مانا جاتا تھا اور ایسے سممانت ودوان کے لیے کوئی سنسادن سرکاری سنسادنوں کا عباب نہیں رہنے دیا جاتا تھا یہ بات الگ ہے لیکن انہیں کوئی نردھارت ویتن یا سبیدھائیں نہیں ملتی تھی اسی پرکار سے تیسرے جو تھے وہ ویتال بھٹ تھے ویتال بھٹ کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ویتال بھٹ کے نام سے بھی آپ جانتے ہیں وکرم اور ویتال کی جو کتھائیں ہیں آپ نے سنی ہیں تو ویتال بھٹ ایک لیکھک تھے جنہوں نے ویتال کتھائیں کے نام سے ایک پوری کے پوری ایک سیریز لکھی تھی اور اس سیریز کا وکرم اور ویتال کے نام سے آپ پستگوں میں پرانی پستگوں بھی پڑھ چکے ہیں اور فلموں میں بھی انہوں کا ذکر اکثر آیا ہے اور زندگی میں جو بھی چیز ہمیں مشکل لگتی ہم اسے کہتے ہیں کندے پر ویتال بھٹا لیا ویتال جو ہے وہ ایک پرکار سے ایک پرتیق ہے کچھ ایسے چیزوں کا جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی اور یہ ویتال بھٹ کے نام سے یہ جو لکھرک مہودے تھے یہ بھی نورتوں میں شامل تھے اسی پرکار سے ایک اور دلچسپ نام ہے گھٹ کھر پر گھٹ کھر پر اب یہ نام بڑا عجیب لگتا ہے لیکن یہ سنسکرت کے ودوان تھے بہت پرکاند ودوان اور ان کی ایک پرتیگیا تھی یہ الانکاروں اور شبدوں کے بارے میں بہت ماہر تھے ان کی ایک پرتیگیا ہوتی تھی کہ انوپراس اور یمک انوپراس اور یمک ان دو الانکاروں کو لے کر جو کوئی ان کی مانتہوں کو جھوٹا صدھ کر دے گا وہ اس کے یہاں فوٹے ہوئے گھڑے سے پانی بھریں گے فوٹے ہوئے گھڑے سے پانی بھریں گے اس کے گھر کا اور اس لئے ان کا نام جو تھا گھٹ کھر پر کے نام سے یہ پرسد ہو گئے شریمان جی اور اصلی نام جو تھا وہ ہاشیے پہ چلا گیا یہ بھی وکرمہ دیتے کے دربار میں ایک ولکشن شخصیت تھے اس کے بعد کالی داس کالی داس کو مطرکون نہیں جانتا اور کالی داس آج بھی سنسکرت کے اپنے گرنتوں کے قارن آج بھی پرکھیات ہیں آج بھی ان کا بھگیان شکنتل اور میک دو دو وشیش روپ سے چرچہ کا وشی نرنتر کتنے ہزاروں سالوں سے نرنتر چرچہ کا وشی بنے ہوئے ہیں کبھی کالی داس کے طلنا شیخ سپیر کے ساتھ بھی کی جاتی ہے کبھی شیخ سپیر کے طلنا کالی داس سے بھی کی جاتی ہے تو اتنا مہان ان کا قد تھا کالی داس کا سلسکرت کے پرکانڈ بدوان اور کہتے ہیں کہا جائی جاتا ہے کہ کالی داس کو ان پر دیوی کی کرپہ تھی لیکن کے معاملے میں سرسوتی کی کرپہ تھی اس لیے ان کو کالی کی کرپہ تھی کالی ماں کا ان کو اوپر ورد ہستا اس لیے ان کا نام کالی داس پڑ گیا تھا لیکن یہ کہانیاں کتنی سچ ہیں کتنی جھوٹ کچھ کہا نہیں جاتا لیکن یہ سچ ہے کالی داس مہا قوی تھے اور انہیں میک دوت اور ابھگیان شکونتلم جیسی رچنائیں جو ہیں وہ ہمیں دی عمر رچنائیں مانی جاتی ہیں اور اس کے بعد سب سے جو مہتوپور نام آتا ہے مطر و نبر ہتنوں میں وہ وراہ مہر کا ہے وراہ مہر جو ہیں وہ بھارتی جوتش شاستر کے پرکانڈ پندت مانی جاتے تھے بھارتی جوتش کی بنیاد جو تھی وہ وراہ نہیں اور بہت ساری برسپتی سنگیتہ اور بہت ساری ایسی سنگیتائیں ہیں جن کی رچنہ اس شکس نے کی تھی اور آج بھی وراہ مہر کو خگول کی جو گرڑنا ہے انترکچ کی جو گرڑنا ہے وہ اس کے لیے ان کو وشیش شریعہ دیا جاتا ہے کہ اس بندے نے پہلی بار دنیا میں بھارتی جوتش اور خگول کی گرڑنا کو ایک انوپرانیت کیا تھا اور پرستت کیا تھا اور اس برکار سے ایک ور روچی کے نام سے بھی نورتنوں میں شامل تھے اور یہ بھی ور روچی جو تھے انہوں نے بھی مول روپ سے بہت سارے سنگیتائیں ویاکرن ویاکرن کا مطلب جو ویاکرن کا پارنگت ہو پندت ہو تو ان کو ایک ویاکرن کے روپ میں بھی مانا جاتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی نہیں اور ان میں کوئی انتر نہیں تھا پانی نہیں ہی کئی دوسرا نام ور روچی تھا اور ور روچی ہے پانی کا نام سے بھی جانے جاتے ہیں اب کیا ہے سچائی مطلب ان کا کوئی شود اس لیے کئی بار نہیں ہو پاتا کہ اس وقت اتحاس سامعی کے روپ سے اتحاس لیکھن کی پرمپرہ جو تھی وہ بہت زیادہ سمرد نہیں تھی لکھا جو گیا اس کے بعد اس میں چیزیں جوڑی جاتی تھی بہت ساری اور اس میں جو مولد تت سے تھا وہ کئی بار چھوٹ جاتا تھا تو یہ نورتنوں کی جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ نورتن وکرم دیتیو کے کال میں بھی تھے اور وہی سے دربار میں نورتن نو وششت منتری یا دربار انیوخت کرنے کی پرمپرہ چلی اور یہ ایک دلچسپ بات تھی جو آج میں بانٹ لی اور بہت بہت شکریہ آپ نے سنا اور نئے سجھاو بھی دیں گے اور کچھ اور ہم دلچسپ باتیں ورتمان جو منوٹنی ہے کرونا کی اس کو توڑنے کے لیے آپس میں سانچی کریں گے شکریہ دوستو